طلبہ کے لیے خوشخبری کی بات کرتے ہیں تعلیمی داروں میں ای روزگار سکیم فاعل کرنے کا فیصلہ نگران وزیرالہ پنجاب موسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا پرائیوٹ سیکٹر کو بھی پروجیکٹ میں حصہ دار بنانے پر غور کیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں طلبہ کے لیے خوشخبری ہے تعلیمی داروں میں ای روزگار سکیم فاعل کرنے کے فیصلہ ہے نگران وزیرالہ پنجاب موسن نکوی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی پروجیکٹ میں حصہ دار بنانے پر غور کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں طلبہ کے لیے یہ خوشخبری ہے تعلیمی داروں میں ای روزگار سکیم فاعل کرنے کا فیصلہ ہے نگران وزیرالہ پنجاب موسن نکوی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تعلیمی داروں میں ای روزگار سکیم فاعل کرنے کا فیصلہ نگران وزیرالہ پنجاب موسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا پرائیوٹ سیکٹر کو بھی پروجیکٹ میں حصہ دار بنانے پر غور کیا گیا ہے آپ کو بتائیں اہم اجلاس کے حوالے سے جس میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی پروجیکٹ میں حصہ دار بنانے پر غور کیا گیا ہے تعلیمی داروں میں ای روزگار سکیم فاعل کرنے کا فیصلہ نگران وزیرالہ پنجاب موسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی پروجیکٹ میں حصہ دار بنانے پر غور کیا گیا ہے گوانر پنجاب کا ایکسپو سینٹر میں فوڈ میلے کا دورہ فوڈ آتھارٹی کی قابشوں کو سراہا گوانر بلیغو رحمان نے کہا کہ فوڈ آتھارٹی نے کلیل مدت میں خود کو رول موڈل بنایا مزید جانیتے ہیں عمران اکپرسی عمران بتائے کا مسید کیا کہنا تھا گوانر پنجاب کا آجی بلکل لاہور کے سب سے بڑے فوڈ میلے کا آخری روز ہے آج اور گوانر پنجاب بلیغو رحمان نے آج لہور فوڈ ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا ہے فوڈ آتھارٹی کی عوام کے لیے فوڈ میلے کا نکار فوڈ آتھارٹی کا قابل تحسین اقدام ہے گوانر پنجاب بلیغو رحمان کا کہنا ہے کہ اب تک دس لاکھ سے زائد لوگ فوڈ میلے میں آئے اور اس میں خوشی ہوئی ہے جہاں پہ ترہ ترہ کے کھانے انڈسٹرز بود بچوں کے لیے پلے ایریا پیٹ شو اور بہت کچھ عوام کی تفریح کے لیے بہترین انظامات کیے گئے ہیں اس والے سے فوڈ انڈسٹری کے میلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے مشہور اور معروف فوڈ کمپنیز فوڈ بزنس اپریٹرز فوڈ ٹیکنالوجسٹ نے شرکت کی ہے بلیغو رحمان کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ تھارٹی نے کلیل عرصے میں باقی صوبوں کے لیے خود کو رول مارڈل بنا لیا ہے اس والے سے پنجاب میں خورا کے میار کو بینل قومی سٹینڈرز پر لانے کے لیے پنجاب فوڈ تھارٹی کے اگزامات کاملے تعریف ہیں جبکہ فوڈ ایکس کو دوزار تیس کا بنیادی مقصد فوڈ ہائیڈین کوالٹی اور فوڈ سٹینڈرز کی اقائی دیتا ہے اس والے سے بچوں کی تفریح کے لیے تیسرے دن بھی پرشو کا شاندار احتمام کیا گیا ہے دیگی فوڈ تھارٹی نے اس حوالے سے بتایا کہ کھانے کے ساتھ عوام کی اچھی صحیح کے حوالے سے پنجاب فوڈ تھارٹی کی جانے سے نیوٹریشن کانسلنگ ڈیکس بھی لگایا گیا ہے جبکہ ماہر گزائیت کی ٹیم میں عوام کو مستقر فرام کر رہے ہیں مدسر یاد ملکہ کہنا ہے کہ میوزیکل کنسرٹس میں پاکستان کے معروف بلوکار علی زفر شیگل اور طاہر عباس پرفارم کر رہے ہیں اس حوالے سے آج سردن بہت اہم دینے تمام لاہوریے آئیں اور یہاں پر محسوس ہو عوام کے لیے دنیا بھر کے لذیذ کھانوں پر مشتوئی فوڈ سٹارٹس بھی لگائی گئے ہیں جبکہ عوام کے لیے محسوس کھلوں اور تحائیتہ بھی احتمام کیا گیا ہے آپ کا بہت شکریہ امران آزربائیجان سے ساتھ رکنی وقت کی لاہور آمد وقت کے عراقین کی فقیر خانہ میوزیم میں معروف فنکار سوحیل احمد سے ملاقات ہوئی آزربائیجان کا وقت لاہور میں تین دن قیام کرے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آزربائیجان سے ساتھ رکنی وقت کی لاہور آمد ہے اور وقت کے عرقان کی فقیر خانہ میوزیم میں معروف فنکار سوحیل احمد سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ آزربائیجان کا وقت لاہور میں تین دن قیام بھی کرے گا اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آزربائیجان سے ساتھ رکنی وقت کی لاہور آمد ہوئی ہے وقت کی ارکان کی فقر خانہ میوسیم میں معروف انکار سحیل احمد سے ملاقات بھی ہوئی ہے جبکہ مسید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آنسربائی جان کا وقت لاہور میں تین دن قیام بھی کرے گا پی ٹی اے رانوما کہتے ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آئین اور قانون کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے نوے روز میں انتخابات کروانا ضروری ہیں پی ٹی اے میں انتخابات سے بھاگ رہی ہے مریم بی بی خود تو باہر علاج کروا رہی ہے اور صحت کارٹ روپنے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں اس بارے ریپورٹ کریں گے محمد بلال پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد سینیٹر ایجاز چودری سیکیٹ اطرات اندلی باباس کی جیل بھور تحریک کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ عدالت نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے نوے دنوں میں انتخابات کا کہا پی ڈی ایم انتخابات سے بھاگ رہی ہے مریم نواز اگر انتخابات سے نہیں ڈرتیں تو انتخابات کروائیں سینیٹر ایجاز چودری کا کہنا تھا کہ ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی مگر انتخابات کروائے گئے یہاں پورا سسٹم انتخابات نہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے عام انتخابات تک گرفتار کرو جیل بھورو تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پورا سسٹم پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہوں ہم جیل بھورو تحریک سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عام انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جیل بھورو تحریک کامیاب ہوگی ہمارے پاس دو ہزار سے زائد افراد ریجسٹر ہو چکے ہیں کیمرمن نومان کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز اس سوالے سے مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے یاسین بتائیے گا یہ لاہور کے حلقہ این نے ایک سو پینتی سے زمنی لیکشن کے اندخابی مہم کے حوالے سے پیپرس پارٹی کے میندوار چودری حمجد جٹ کی اندخابی مہم کے سلسل میں ایم پی اے کی ٹکٹ اوڈر روپینا سیل پٹ نے اپنی رہیش کا سوئی گیس سوسائٹی میں خواتین اور کارکنوں کی میٹنگ میٹنگ ہوئی جس میں چودری سلیم، جوید بھٹ، فرات جاسمین، آئیشہ مجید، نور جہان اور دیگر نے اس میں شرکت کی اس موقع پر پیپرس پارٹی کے میندوار مجید جٹ نے کہا کہ جب حلقہ کی عوام جھوٹ کی ٹانگیں بدل بدل کر پلستر لگانے والے امران خان کو ووٹ یقینی طور پر نہیں دیں گے اور انہوں نے کہا کہ بے نظیر ان کو سپورٹ پرگرام غریب خواتین کے لیے ہے جو پیپرس پارٹی کا کارنما ہے امران خان نے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی مگر ہم نے نقام بنا دی انیس مارچ کو اس حلقہ سے ایک ہی آواز آئے گی کہ تھپے پہ تھپا تیر پہ تھپا ہے اس دن ہر پولنگ سٹیشن پر بیٹھ کے ٹوٹنے کی آواز بھی آئے گی روبینہ سرپٹ نے اس موقع پر کہا کہ ابھی تو ایک دن کے نوٹس پر حلقہ کے درجلوں خواتین آگئی ہیں جلد ہی سینکر و خواتین کی میٹنگ ہوئی ہم جات کے لیے کراؤں گی میں نے اس حلقہ میں بطورے ایم پی اے کی امیدوار کھلی کچھریاں انعقاد کی اور خدمت خدمت کی اس کا صلح ووٹ انیس مارچ کو بلاول کو ملے گا اس موقع پر یہ بھٹو اور وزیراعظم براہ بھٹو کے نعرے بھی لگائے گئے مہکوہ خوراک پنجاب اور فلور میلز مالکان آمنے سامنے آگئے مارکٹ میں آٹے کی فراہمی بارے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی پیر سے فلور میلز نے سپلائی روکنے کی دھمکی دے دی فلور میلز اسوسییشن اور انتظامیہ میں تنازہ شدت اختیار کر گیا ذرائع کے مطابق مہکوہ خوراک نے سو سے زائد میلز کا گندم کوٹہ موطل کیا لاہور راولپنڈی سرگودہ ملتان اور دیگر ازلام بیشتر میلز کو مالکان نے احتجاجن بند کر دیا جس کے بعد صبح بھر میں آٹے کے مسنوعی بوران کا خدشہ پیدا ہو گیا سیکٹی خوراک محمد زمان وٹو کہتے ہیں کسی فلور میل مالک کے خلاف فوجداری کاروائی کا فیصلہ نہیں ہوا محکمہ خوراک روزانہ چھبیس ہزار میٹرک ٹرنگ گندم پیدا کرتا ہے اور گندم کا کوٹہ غمن کرنے والی میلز کے خلاف ہر صورت کاروائی ہوگی دوسری طرف فلور میلز مالکان کا کہنا ہے کہ سیکٹی خوراک کی ہدایت پر فلور میلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میلز کی بندش سے اٹھارہ لاکھ بیس ہزار آٹے کے تھیلوں کی یومیاں سپلائی بند ہو جائے گی اور ناظرین بیکری آئیٹیمز بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آگئی ہیں ڈبل روٹی کی قیمتوں میں ہوش شربائی صافہ ہوا ہے مکھن اور جیم کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں عوام کے بڑھتی مہنگائی پر تشویش کے ظہار بھی سامنے آیا ہے کہتے ہیں آئے روز ہر جیس کی قیمت میں صافہ ہو جاتا ہے عوام مہنگائی کے بھور میں فس کر رہ گئے بیکری ایشوہ کی قیمتوں میں ہوش ربائی صافہ ہو گیا ڈبل روٹی، بن، مکھن اور جیم کی قیمتیں پہنڈ سے دور ہونے لگیں ڈبل روٹی کا فاملی پیک دو سو روپے کا ہو گیا میڈیم سائز ڈبل روٹی ایک سو چالیس جبکہ چھوٹی پیکنگ سو روپے تک جا پہنچی ہے بیس روپے میں ملنے والا بند چالیس روپے کا ہو گیا جیم کی تین سو گرام کی پیکنگ دو سو ستر روپے میں دستیا مکھن کے ڈکی ساٹھ روپے سے بھڑ کر اسی روپے کی ہو گئی نصیر آبات میں واقعہ بیکری میں آئے شہریوں نے بھڑتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا کہتے ہیں ہر چیز کی قیمت میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے سبزی گوشت اور آچے کے بعد بیکری اشعہ کے قیمتیں بھی قوت خرید سے باہر ہو گئیں بھڑتی ہوئی میں گائی نے متواسط طبقے کو شدید متاثر کیا ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اور محسر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے مختلف سشن میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی شہریوں کی فیملیز کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت اس سوالے سے حمزہ خرشید سے مزید جانتے ہیں جی حمزہ بتائیے گا آج بلکل میں اسے موجود ہوں موجود ہوں موجود ہوں اور آج پاکستان لیٹریچر فیشتیول ہے اس کا دیسرا روز بربور زور سے جاری ہے یہاں پر آج بھی منفرد ٹاکس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو آج تقریباً ساد پر یہاں پر میوزیکل نائٹ کا بھی انینجمنٹ کیا گیا ہے جس میں نامور گلوکار آسم آزر اور شایر علی بگا پرفارم کریں گے اس کے علاوہ ٹاکس کی زینت آج جو ہیں وہ ایاز صادق شاید خاکان عباسی اس کے علاوہ غواجہ ساد رفیق بھی تھے جنہوں نے حامد بیر کی ٹاک میں بات کی میرے ساتھ جو ہے ایک شرکہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں میں ہم بتائیے گا آج کے ایونٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے یہ ایونٹ بہت اچھا ہے اور ہمیں بہت مزا آ رہا ہے یہ ہمارا سیکنڈ دے ہے ایک ہم کل آئے تھے اور آج بھی آئے ہیں تو بہت مزا آ رہا ہے اور کافی اچھا اورگنائز کیا ہے اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے یہ یوت کے لئے اچھی اپورچنیٹی ہے آج بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ شرکہ کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ یوت کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا موقع ملتا رہے اور لیٹریچر سے جو ہے وہ مزید سیکھ بھی سکیں بہت شکریہ ہم سا لاہور کے مختلف کرکٹ گراؤنڈز میں کرکٹ کا میلہ سچ گیا کرکٹ دیوانوں نے دوستوں کے ہمارا کرکٹ گراؤنڈز کا روح کیا چھٹی کے روز شہر میں کرکٹ میلے کا سمہ منچلوں نے مختلف گراؤنڈز کا روح کر لیا دوستوں کے ساتھ خوب کرکٹ کھیلی اور حلہ گلا کیا چوکو چھکو پر جشن جبکہ آؤٹ ہونے پر میں نہ مانوں کی زد نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پورا ہفتہ کام کرتے ہیں کرکٹ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا چھٹی کے دن کو یادگار بنانے کے لیے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے آ جاتے ہیں ہر سنڈے کو کرکٹ انجوائے کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے جونسا علاقے میں کتنا ہی